بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبُ آٹھ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبُ اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے کیا مطلب آپ جب اپنی کسی ذمہ داری سے فارغ ہوں کسی کام سے فارغ ہوں تو اپنے رب کی عبادت کے لیے خود کو تھکا دیجئے کیوں سورہ مزمل گزر چکی انتیسویں جز میں آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ کیا فرمایا تھا کہ جب فرمایا تحجد کا جب حکم دیا اللہ نے تو کیا حکمت بتائی کیوں آپ نے رات کی یہ عبادت کرنی ہے رات کی یہ رات کا قیام رات کا کھڑا ہونا اللہ کے سامنے یہ کام آپ نے کرنا ہے اِنَّ سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا بے شک ان قریب ہم اے رسول آپ پر ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں یعنی ایک بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالنے والے ہیں اور اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے یہ تحجد کی نماز آپ کی طاقت کو آپ کے حوصلے اور حمت اس کو اور زیادہ بڑھا دے گی وسعت آ جائے گی اور زیادہ آپ کی حمت اور حوصلے میں پس اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور اپنی ذمہ دارییں ادا کرنا فَإِذَا فَرَغْتَ جب آپ اپنی جو کام کر رہے ہیں تبلیغات دین کا جب آپ اس سے فارغ ہو جائے تو فَنْسَبْ اپنے آپ کو نصب کر دیں اپنے آپ کو کھڑا کر دیں تھکا دیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں یعنی خداوند عالم کی عبادت سے آپ طاقت لیجئے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیجئے جب وہ ذمہ دارییں ادا کر چکے یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس آپ عبادت کریں اور ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں آپ نے تبلیغ کرنی ہے آپ نے عملی قدم اٹھانے ہے جب وہ کام جو آپ نے کرنے ہیں وہ کر چکے پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے ذریعے سے اور زیادہ اپنی توفیقات اپنے شرح صدر اپنی حمت اور حوصلے میں اضافہ طلب کریں عبادت کے ذریعے سے اور یہی بہترین تصویر ہے کہ جو قرآن مجید ہر مومن کو گویا کہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تجھے بھیجا گیا ہے تیری ذمہ داریاں ہیں تُو نے میند کرنی ہے رزق حلال کی کوشش کرنی ہے دین اسلام کے اہداف کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے جس قدر تجھ سے ہو سکے تُو نے یہ کام کرنا ہے تیرا حدف آخرت ہے لیکن دنیا میں جو اللہ نے تیری ذمہ داریاں تیرے کندوں پر ڈالی ہیں وہ تُو نے ادا کرنی ہے ڈٹ کر میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا اس کے لیے تجھے توفیقات کہاں سے ملے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطے کو گہرہ کرنے سے اور وہ ہے عبادت کے ذریعے سے لہٰذا آپ دیکھئے کہ پانچ وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اسلام کا جو پلین ہے اور جو ہر روز کا جو روٹین ہے پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا بندے کا خدا سے رابطہ ہم سمجھیں اس عبادت کی تاثیر کو حقیقی تصویر کو دیکھنے کی کوشش کریں رسول اللہ کی نماز رسول اللہ کی طاقت حمت حوصلے میں اور اضافے کا باعث ہے مشکلات بہت زیادہ ہیں لیکن یہ جب شرح صدر ہو رہی ہے اس سے وہ مشکلات چونہ قابل برداشت لگ رہی تھی اب قابل برداشت اب اس طرح سے نہیں لگ رہی جیسے ہم نے آپ کو وہ ویٹ اٹھانے والے کی مثال دی پہلے وہ پہلے دن وہ وزن نہیں اٹھا سکتا تھا جو محنت اور کوشش اور پریکٹس کے نتیجے میں بعد میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیتا ہے تو یہ اللہ سے رابطہ اس کپیسٹی اس طاقت اس حمت حوصلے سبر استقامت یا ہم کہیں شرح صدر اس میں اضافے کا باعث ہے پس ذمہ داریاں ادا کرنا ہے اور ان ذمہ داریوں میں آنے والی مسیبتیں مشکلات ان میں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے یا دوسرے لفظوں میں اس سورہ کے سورہ مبارکہ کے لفظوں میں شرح صدر اللہ سے حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کی جائے اور اس عبادت کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے ذریعے ان مشکلات کو اپنے لیے گویا کے آسان بنا لیا جائے مشکلات وہی ہیں لیکن آپ کی طاقت بڑھ گئی آپ کا اللہ پر توقع بڑھ گیا آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ بڑھ گیا پس اسلام رسول اللہ کو بھی کوئی ایسا راستہ نہیں بتا رہا کہ آپ کچھ پڑھ کے پھونکیں تو یہ ساری مخالفتیں ختم ہو جائیں گی نہیں آپ نے کام جاری رکھنا ہے اور یہ جو مخالفتیں کر رہے ہیں انہوں نے کرنی ہے یہی تو ان کی آزمائش ہر کوئی با اختیار ہے لیکن آپ اپنی طاقت کو بڑھائیں گے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ رابطے کو اور زیادہ کر اب آپ توجہ کیجئے تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکا دیں اپنے آپ کو کھڑا کر دیں کس میں آٹھ نمبر آیت وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے اپنے رب کی طرف عبادت کے ذریعے اور اس سے رابطے کے ذریعے رغبت کیجئے ہم آپ کو عرض کر دیں چونکہ وقت ہمارے پاس یہ تھرٹی نائن منٹس ہو چکے ہیں اگلی سورہ مبارکہ تین اس درس میں ہم شروع نہیں کر پائیں گے اسی کی بات کو ہم مکمل کر دیں اس پوری سورہ مبارکہ شرح کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کو اس دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں اور مخالفتیں کس طرح اس کو فیس کرنا ہے بہترین طریقہ بتایا گیا ہے بہترین حمت بدھائی گئی ہے نمبر ایک شرح صدر اللہ سے مانگی جائے جب شرح صدر مل جائے گی تو مشکلات چاہے جتنی بھی بڑیوں ہمارے لئے انہیں برداشت کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا اور دوسری بات دوسرا نکتہ کہ ہمیشہ یقین رکھیں کہ مشکل جو بھی ہے دائمی نہیں ہے گویا آسانی اس کے اتنے پیچھے آ رہی ہے جیسے اس کے ساتھ ساتھ ہی آ رہی ہے جیسے اب ٹرین کو دیکھتے ہیں ایک جو ٹرین کا ڈبہ ہوتا ہے دوسرا اس کے بعد میں آ رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ آ رہی ہوتا ہے یہ تصور ہے تو جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بتایا کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی چلی آ رہی ہے گویا کہ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ پیچھے پیچھے تو اب یہ ہمت اور حوصلہ نہیں ہارے گا اور تیسری بات کیا کہ جب جو ذمہ داریاں بنتی ہیں آپ کی زندگی کی مثال کے طور پر جو ہماری ہمارا کام ہے رزق حلال کے لئے جو دجائد کرتے ہیں یا ہم نے مثلا پڑھائی جو بھی کام کرنا البتہ ظاہر ہے کہ جیسے پہلے قرآن یہ نہیں اس سے مطلب یہ کہ جو بھی کام کر رہا ہو اللہ کے عبد کے طور پر لوگ اس کو دیکھیں وہ پڑھائی کر رہا ہے سکول جا رہا ہے وہ کالج جا رہا ہے وہ نوکری پہ جا رہا ہے وہ کاروبار پہ جا رہا ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے اس کو دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ کسی کا عبد ہے یہ اللہ کا عبد ہے اس لیے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کی یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے تو پس جو دنیا میں ہم نے کام کرنے ہیں وہ بھی خدا کی خاطر ہے تو پھر دنیا میں بھی فوائد ملیں جو اس محنت کا نتیجہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا عجر ایسے ہی ملے گا جیسے عبادات کا عجر ملتا تو مومن کو اللہ تعالی یہ سجیسٹ کر رہا ہے اور یہ حکم دے رہا ہے کہ تو اپنے کام کر ڈٹ کے استقامت کے ساتھ جتنی بڑی مسئیبت ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جتنی بڑی مشکل ہے جان لے میں بتا رہا میں نے خلق کیا کائنات کہ آسانی اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے کتنا زیادہ حوصلہ مل جائے گا کبھی شکست نہیں کھائے گا آپ نے بعض وقت شاید دیکھا ہو کہ ایک آتھ اس کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ بلکل وہ جو آنڈ کی لائن ہے جہاں پہ ریس ختم ہوتی ہے اس کے قریب جا کر گر پڑتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا چند میٹرز کا فاصلہ رہ گیا اسے کور کرو اور وہ پوری حمد سے برداشت کر کے اس تکلیف کو بلاخر اس اینڈ کی لائن پر پہنچ جات ہے جب منزل سامنے نظر آ رہی ہو تو حوصلہ بڑھ جات ہے تکلیف برداشت انسان اور زیادہ کر سکتا ہے یہ سورہ شرح ایک پریکٹیکل ترین انسان کو بہترین حمد اور حوصلے والا انسان بنانے کے لیے بہترین ڈٹ جانے والا استقامت والا کبھی حوصلہ نہ ہارنے والا کبھی مایوس نہ ہونے والا وہ انسان دیکھنا چاہتا ہے قرآن ایک مومن کو اور پھر جب اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر لے تو اپنے رب کی طرف رغبت کرے اپنے رب کی عبادت کرے اور وہاں سے اینرجی لے گویا کہ اپنے روح کی اینرجی لے آگے بڑھنے کے لیے گویا کہ دوبارہ اپنی حمد اپنے حوصلے اپنی روح کو چارج کر لے خدا کے ذکر سے خدا کے ساتھ رابطہ بہتر کرنے سے انسان بہترین حمد اور حوصلہ اور توفیقات حاصل کرتا ہے کیا ہم نے بعض دیکھا ہے بلاخر میں خود ایک دیہات سے میرا تعلق ہے تو بعض میں نے پیروں وغیرہ کی حرکات دیکھی ہیں وہ اپنے مریدوں کے موہ پہ تھوک رہے ہوتے ہیں برکت کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم آدم کی اولاد کو بڑا محترم بنایا لیکن جب انسان اللہ جیسی ذات کو چھوڑ کر اپنی جہالت کی وجہ سے یا کسی بھی اپنی بدبختی کی وجہ سے اللہ سے رابطے کی جگہ پھر مخلوقات کے در پہ جھکنا شروع ہوتا تو پھر ایسے ہی مناظر اور سین دیکھنے میں آتے ہیں پروردگار عالم قرآن مجید سے جو تصور ملتا ہے کائنات کا قرآن مجید سے جو تصور ملتا ہے زندگی کیسے گزاری جائے کہاں جھکنا ہے کہاں نہیں جھکنا ایک کامیاب انسان جسے قرآن مومن کہتا ہے مومن یعنی کامیاب انسان مومن یعنی شجاع مومن یعنی ڈٹ جانے والا مومن یعنی سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہ جھکنے والا مومن یعنی کبھی بدترین مشکلات میں بھی ہمت نہ ہارنے والا اور آسانی کی مشکل کے بعد امید رکھنے والا اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ مربوط رہنے والا چھوٹی سی مختصر سی سورہ شرح یا انشراح بھی اس کو کہا جاتا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کا جو میسج ہے وہ واضح ہوگا اختتام کے طور پر ہم کر دیں کہ یہ آخری آیت کے بارے میں جب مشکل کے ساتھ آسانی ہے اب کیا کریں تو کسی فریضے سے فارغ ہو جائیں تو عبادت اور دعا سے اپنے آپ کو مشقت میں رکھیں اپنے آپ کو سختیوں کی عادت ڈالیں اپنے نفس کو کہ جو آرام طلب اور آسانی طلب ہے اس کو مشکلات میں رکھیں اگر آپ نفس کو مشکلات میں نہیں رکھیں گے نفس آپ کو مشکلات میں ڈال دے گا اپنی زور دار مطالبوں سے جو ہمیشہ اکثر اوقات ناجائز کاموں کے ہوتے جب مشکل کے ساتھ آسانی ہے اللہ نے بتا دیا تو پھر کیا کریں تو کسی فریضے سے فارغ ہو جائیں تو عبادت اور دعا سے اپنے آپ کو مشقت میں رکھیں اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ کی طرف راغب رہیں تاکہ اس مشقت سے راحت اور مشکل سے آسانی مل جائے ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہے ڈٹ کر کامیابی کی امید بھی رکھنی ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی طرف رغبت کرنی عبادت کرنی ہے تفسیر میزان اور تفسیر مجمع البیان ان دونوں تفسیر میں اس آیت کی یہ تفسیر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے فرامین سے یہ تفسیر اس آیت کی بتائی گئی ہے دیگر بھی نکات ہیں لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے خدا وند عالم قرآنی مومن قرآنی انسان قرآنی صفات جو بتائی گئی ہیں ان صفات کو اپنے اندر رکھنے والا انسان بننے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی